مجھے اٹھے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے کچن کا کام سب ختم ہو گیا ہے بس اب میں جا رہی ہوں یہاں اور یہ ہے روم کی صفائی اور یہاں میں نے اپنا بیگ بھی نکال لیا کیونکہ مجھے جانا ہے پر ہاں ابھی میں نے پاکنگ نہیں کی ہے پاکنگ کروں انشاءاللہ شام کو بس اب میں جا رہی ہوں مجھے پاکنی ہے نماز اس کے بعد تھوڑا سے کچھ کام ہے تھوڑے کپڑے پڑے ہیں انہیں پریس کے لیے بھیجنا ہے اور انہیں اندر رکھنا ہے اور کچھ کپڑوں کو واش کرنا ہے مشین میں ڈالنا ہے اب پڑا پچھے پہلے کر لیتی ہوں وضو پھر ملتی ہوں آپ لوگوں سے تو جی میری وضو ہو گئی ہے اور جو بھی چھوٹے موٹے سارے کام ہیں وہ سب نپٹاتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے ملتی ہوں میں اپنے روم میں نماز نہیں پہتی کیونکہ میری دوم میں پچھرز ہیں اور اس وجہ سے تو میں نماز پڑھتی ہوں یہاں بہار یہاں کوئی پچھر نہیں ہے آرام سے میں یہاں جا نماز بچھاتی ہوں اور اپنی نماز کو کرتی ہوں اور یہاں سے سب شوز بھی ہٹا کے رکھنا ہے آج میں سوشیوں کے تو آج اپنی شو ریک بھی ٹھیک کر لیتے ہیں فائنلی آج یہ ہاتھ لگ گئی تو اس کو بھی کر ڈالتے ہیں کیونکہ مجھے جانا بھی ہے تو بھی خیناپی بھار گئی تھی اور وہ لے کر آئی ہیں یہ بہت تیسٹی ہوتے ہیں یہ موٹ چھولے بولتے ہیں اور یہ تھی تیسٹی ہوتے ہیں مطلب ڈیویل اللہ بولتا ہے ان کا اور یہاں میرا کے کارڈز لکھے جا رہے ہیں بردے پارٹی کے بردے گل اور افسوس اس کی بردے پارٹی میں میں نہیں ہوں کیونکہ میرے ٹکٹس بک ہو چکے ہیں اور سوری ٹکٹس نہیں ٹکٹ بک ہو چکا اور میں جا رہی ہوں دلی سوری بیٹا اور یہاں پی جا رہی ہے شام کی چائے کبیر کے ساتھ روتے ہوئے اور یہاں کچھ لوگ اللہ کی بادت کر رہے ہیں ہم بنا رہے ہیں برد پکوڑے برد کاٹی ہے ہم نے مزیدار برد پکوڑے کھا لیے بنا کے بہت مزیدار بنیتے ہیں اور چینج بھی میں نے کر لیا ہے ہلو ایبروان تو نگزے ہو گیا ہے میں نہیں کل رہی ہوں بس اب سٹیشن کے لیے کیونکہ میری ٹرین ہے میں جا رہی ہوں کر اور آپ بس جلدی سے نکلتے ہیں اور آپ سے پھر راستے میں ملتے ہیں چارک مجھے چھوڑنے جا رہے ہیں سٹیشن تک اور وہاں سے پھر میری اکھیلے کا سفر شروع ہو جائے گا انشاءاللہ میں دو ڈھائی بیٹا گھر پہنچ جاؤں گی اور پھر آپ سے وہیں پہ ملتی ہوں اور وہاں پہ جو بھی ہوتے رہے گا سب کچھ آپ لوگ پہ سے آشیر کرتے رہوں گی اور یہ میرا ماننگ فیس ہے جو بڑا میرا ماننگ میں فیس بہت سوئل ہو جاتا ہے تو می بھی آپ کو سوئل لگ رہے ہیں اور کافی دن کے لیے جا رہی ہوں اس بار میں گھر اور ابھی ویسے کچھ پتہ نہیں سوچ کے تو کافی دن کے لیے جا رہی ہوں پر جو بھی ہوگا جیسے بھی ہوگا آپ کو پتا ہی چلتا رہے گا اور دیکھتے ہیں ابھی کتنا ٹائم ہو اور رکھتی ہوں سوچ رہوں پورے ایک مہینے کے لیے گھر رکھ گیا ہم کافی ٹائم بات جا رہی ہوں میں گھر تو یہ ہے ہماری سہارنپور کا ریلوی سٹیشن تو یہاں یہ میرا بچارا پتی میرا بوجھ اٹھائے ہوئے اور شادی کے بعد یہی حال ہوتا ہے سب دیکھ لیں جن کے نئے تو ابھی ہم بیٹ کریں اپنا چھپ چھپ گاڑی کا ہماری ٹرینر بھی آئے نہیں ہے میں تھوڑا سا دے رہا ہوں یہ مال گاڑی یہ مال گاڑی ہاتے گی تو آئے گی یہ مال گاڑی ہٹ گئی جیسے ہی میں نے شوٹ کرنا سٹارٹ کیا یہ چل بھی تو پاپا لینے آگے ہیں مجھے یہاں پہ مل گئے ہیں بس دب ہم بار سے آٹو کریں گے اور شیدے کر پہلے مجھے میرا پیارا بھائی لینے آتا تھا بھائی مجھے آپ سب کا مرے گھر میں تو میں پہنچ گئے ہوں اپنے گھر اب میں تھوڑا سا کچھ کھا لوں تھوڑا فریش ہو جاؤں تھوڑا سو لوں پھر شام کو جب ممی آ جائیں گی تو میں آپ لوگوں سے ملتی ہوں اور مجھے بہت ہی بورا لگتا ہے جب میں گھر آتی ہوں میرے دونوں بہن بائیں ہی ہوتے ہیں بہت بسم اللہ رمان رہی تو میں تھوڑی دیکھ لیے سو گئی تھی اور ابھی میں پھر اٹھ گئی ہوں پھر میں پی رہی ہوں چائے اور پھر میں سو جاؤں گی میری ممی ممی میرے لیے تینس گلاب منابی ویلکم میرے ویلکم دیکھیں ممی نے کس طریقے سے کیا مجھے یہ خوبصورت سا خوبصورت سا روز تو میں جسٹ ابھی سوکی ہوتھی ہوں عزان ہو رہی ہے مگرید کی مجھے دیر ہو گئی تافیف اور امی آئی ہے امی سے مل لیوں اور اب میرا پلان ہے بہار جانے کا اور اپنی دوست کو سپرائز کرنے کا دیکھتے ہیں کہ کہاں تک کام کرتا ہے اور بس اب میں بھی ہوتیوں چائے اور نماز پر کیفر ملتے آپ سے تو میں نے فرمائش کری تھی کہ مجھے کھانے کوکونٹ والے بسکٹ تو یہ پاپا لے کر آئے ہیں ابھی چائے کے ساتھ تو آج بنا ہے گھر میں میرا فیوریٹ کھانا جو کی ہے دال چاول اور فرائی چکن ایسا چکن پورے ورل میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو یہ چکن آپ کو کسی بھی دنیا میں ملنا مشکل نہیں نہ ممکن ہے زبردست اور یہاں بمیگ چائے بنا کے لی آئیں تھی اور جب آپ کو خود سے نہ بنانی پڑے چاہے اور سامنے سے مل جائے تو واہ کیا تاج تو میں آ گئی ہوں بیٹ پر اور آ رہی ہے نین بہت تیز ہالکی میں دن میں سو گئی تھی پر پھر بھی میری نین ٹوری نہیں ہوئی میں بہت تھک رہی ہوں اور آج میں جب میری فرم کے پاس بھی جانا تھا پر کچھ ایسا رہا کہ میں نہیں جا پائی اور یہاں پہ کسی کو سپرائز دینا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ سارے ہی جوب والے بندے ہوتے ہیں کالج کبھی کوئی سام کو آ رہا ہے کبھی کہیں سے آ رہا ہے تو سب ہی ایکی زی بندے ہوتے ہیں تو وہ بھی نہیں ہو پایا تو میں وہاں بھی نہیں جائیں انشاءاللہ کل جائیں گے اور پھر جیسا ہوگا دیکھتے ہیں تو اگر آپ کو آج کا ولوگ اچھا لگا ہو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا فٹا فٹ سے جاؤ شیل کو سبسکرائب کر دو میری انرجی بہت لو ہے کیونکہ میں بہت تھک گئی ہوں پھر ملتے ہیں نیکس ولوگ میں اچھی چیز کے ساتھ till then good night bye bye take care